اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں میں واک پہ جا رہی ہوں صبح کا ٹائم موسم بہت پیار ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلے آئیں میری ساتھ واک سے کلتے ہیں پیارے بھی ویڈس میں واک سے واپس آتی ہوں اور میرا بیٹا میرے لیے دیکھیں یہ ناشتہ لے کے آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہلوہ پڑی ہیں اور یہ پراتھیں ہیں ہم مل کے سارے ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سے پھر ملتی ہیں اسلام علیکم ویورس جیسے کہ آپ نے دیکھا صبح ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اب میں لانچ بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے لانچ کا ٹائم ہے دن کے دو بات چکے ہیں لانچ میں میں آپ کو بہت ہی آسان آپ کو پیزا بنانا دکھا رہی ہوں آپ کو آئے امیر ساتھ دیکھیں پھر میں کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ مہدہ میں نے مہیر کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک کپ ہے ایک کپ اٹھ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہاف ہاف کپ ڈیڑھ کپ میں نے یہ مہدہ لیا ہے اور اس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے یہ نمک لیا ہے اور یہ پونہ چمچ میں نے اس میں زیسٹ لیا ہے اور یہ پونہ چمچ چینی ہے تو اس کو میں گوند لوں گی یہ آئے لائے اور میں پانی میں ڈال لوں گی یہ تھوڑا سا پانی میں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے تو اس گرم پانی کے ساتھ میں اور میں دا فرون لوں گی یہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں اس کو اس طرح مکس کر لیا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آٹا گون لیا ہوا ہے آپ اس کو میں فیفٹین منٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں اور فیفٹین منٹ کے بعد میں توبارا ہوں پندرہ منٹ بزرگ چکے ہیں آپ میں دیکھتی ہوں بلکل صحیح ہو جیسا ہم میں چاہیئے تھا اب ہم لیں گے ایک پین جس میں نیک چیز لگائیں گے ہم آئل پین میں یہ پین میں پیزہ پھلا جو میں پیزہ سکت کریں گے جس طرح پھلاتے جائیں گے اور سائدوں سے پیزہ کی شیپ دے دیں گے اب میں میں نے یہ پیزا دو پھلا لی ہوئی ہے اور سائیڈوں سے یہ میں نے اس طرح کی شیف پیزا کی دید دی ہوئی ہے اب میں اس کے اوپر سوس لگا ہوں گی ٹومیٹو سوس یہ میری ہوم ہیڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسی پر چاہیے ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں فومیٹ میں تاکہ میں آپ کو یہ بنا کے بھی دکھا دوں میں نے اس کے اوپر تین چمچے میں یہ سوس ڈالی ہے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں مجھے تین چمچے چاہیے تھی تو میں نے زیادہ نہیں ڈالی اب میں اس کے اوپر چیز ایڈ کروں گی اور اوپر کوپنگ کروں گی آپ کسی بھی چیز سے آپ کسی بھی ویجیٹیبل کو بھی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پیاز لیا ہے اور میں نے چکن لیا ہے اور یہ میں نے اولی ویل لیا ہے پیاز میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا اس لیے کٹا ہے کہ تاکہ سب کے موہ میں اس کا پورا اروم آئے بڑا بڑا پیاز ہوتا ہے اس کا ٹیسٹی نہیں آتا کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور یہ بیل پیپر ہے اس کے اوپر چیز ایڈ کروں گی اب میں اس کے اوپر اوریگانو ایڈ کرنے لگی ہوں تو اس کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو میں ڈکن لگا کے پکنے رکھتا ہوں دس منٹ ہو چکی ہے اب میں ڈکن اس کا کھوڑنے لگی ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیزا کیسا بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کی خوشبو اتنی زبردست آرہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی میں اس کو بائے پلیٹ میں نکالتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست بنایا ہے اب میں اس کو کھاتی ہوں آپ کو کھات کے دکھاتی ہیں آپ کو کھات کے دکھاتی ہیں دیکھتے ہیں کتنا کرنچی بنایا ہے کتنا زبردست کتنا زبردست یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیز کیسے مینٹ ہو رہی ہے اس کی اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا میں یہ پیزا اپنی فیملی کے ساتھ انگائے کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ